دوستو آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے پی ٹی اے سے بغیر کوئی ٹیکس پے کیا اپنے فون کو کس طرح سے ریجسٹر کروا سکتے ہیں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا دوستو آر ایڈی میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی لیکن اس ویڈیو میں آپ میں سے بہت ساری دوستوں کو کنفیوجن آ رہی تھی دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ اپنے فون کو کس طرح سے پی ٹی اے سے فری میں ریجسٹر کروا سکتے ہیں دوستو اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر میں لاتا رہتا ہوں اس طرح کی انڈرسٹنگ ویڈیو چلیے دوستو آج کی جو ویڈیو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو دوستو اگر آپ فری میں ریجسٹر کروانا جاتا ہے تو آپ نے یہاں پر آپ کو اس ویب سیٹ کی لنک ڈسکریپشن میں مل جائے گی پی ٹی کی ویب سیٹ ہے تو آپ نے اس ویب سیٹ پر جب آگے تو آپ کے سامنے یہاں پر نظر آج جائے گا آپ کو لکھا ہوا ہے اون لائن موبائل ریجسٹریشن ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک وینڈو اوپن ہوگی تو یہاں پر تھوڑی سی لوڈنگ بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پر دیکھیں لوگن فارم آپ کے سامنے آجے گا تو اگر آپ کا آر ایڈی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو ٹھیک ہے ایدروائز آپ آپ یہاں پر نو اکاؤنٹ آگر آپ کا نہیں ہے تو آپ سائن اپ پر کلک کر سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ سائن اپ پر کلک کر لیں پہلے آپ دیکھ لیں اچھی طرح سے کس طرح سے یہ کام کرتا ہے اس کے بعد آپ کو آگے فردر موف کرنا پڑے گا تو دوستو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا پرپس کیا ہے کس پرپس کے لیے آپ اس کو ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو دوسرہ پر آپ پرسنل سلیکٹ کر لیں سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر يوزر ٹائپ کون سی ہے تو آپ نے وہ ٹائپ یہاں پر سلیکٹ کرنا نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے SELECT کالنے پاکستان لیکل انٹرنیشنل ٹریولر تو یہاں جب سلیکٹ کروگے یا ڈوال نوشنالٹی جو بھی آپ سلیکٹ کنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہاں کر سکتے ہیں اگر آپ کسی اور conٹری سے تو آپ کو سیکنڈ والا اوکشن سلیکٹ کنا پڑے گا لیکن آپ کو پاکستانی جو لوکل نیشنلٹی اور یا انٹرنیشنل ٹرابولئر ہیں تو آپ کو وہ selekte کرنا پڑے گا اس کے بعد دوستو اپ نے یہاں پر اپنا نیم لکھ دینا ہے جیسی کہ پاسپورٹ پر آپ کا نیم لکھا ہوگا اس حساب سے آپ نے اپنا نیم لکھ دینا ہے تو جو جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوئے تو میں اس حساب سے یہاں پر اس کو منشن کروں گا اس کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر فون نمبر لکھ دینا جون سا فون نمبر آپ کے پاس چاہ رہا ہوگا آپ نے وہی نمبر لکھنا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نمبر نہیں آپ نے یہاں پا لکھنا صرف ورصرف وہی نمبر لکھنا ہے جو کہ آپ کے پاس چاہ رہا ہوگا دوستو فون نمبر لکھنے کے بعد نیچے آپ نے ای میل لکھنی ہے دوستو کوشش کیجئے کہ جو ای میل آپ لکھ رہے ہو وہ کریکٹ ہو دوستو اگر آپ تھوڑی بہت بھی ای میل میں مسٹیک کر دو گے تو اس کا نقصان آپ کو ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کو یہ اپشن دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ آپ کا جو پاس فون نمبر ہے وہ Rig exist کیا رہے ہے یا آپ کا cnac نمبر apex کیا رہے تو آپ کو تھوڑی بہت پریشان ہی ہو سکیئے تو دوستو میں آپ کو ریکمئنڈ یہ ہی کروں گا جو آپ اپنا ایمیل لکھو وہ کریکٹ ایمیل لکھو تو یہاں پر آپ نے سیٹی سیلیکٹ کر لینے جو بھی آپ کی سیٹی ہو آپ نے وہ سیٹی یہاں پر سیلیکٹ کر لینے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے پوسٹل کورڈ دی دینا جو بھی آپ کا پوسٹل کورڈ ہوگا اگر آپ کو نہیں پتا کہ کونسا کورڈ ہے آپ کی سیٹی کا دوستو آپ اپنی سیٹی کا لکھ کر گوگل سے سرچ کر سکتے ہو اس کے بعد نیچے آپ جب جاؤ گے تو نیچے آپ نے اپنا سی این ایسی نمبر لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا نمبر ہوگا پاسپورٹ پر لکھاؤ گا تو سب وہ آپ نے لکھ دینا ہے دوستو سی این ایسی نمبر لکھنے کے بعد دوستو آپ نے یہاں پر پاسپورٹ نمبر اپنے لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا پاسپورٹ نمبر ہوگا وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے دوستو کوشی کیجئے آپ کے پاسپورٹ نمبر آپ وہی لکھو جو کہ آپ کو اگر ساٹھ دن پہلے اس پاسپورٹ پر انٹری ڈلی ہو دوستو اگر ساٹھ دن پہلے انٹری نہیں ڈلی ہوگی تو فری میں ریجسٹر کرنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے دوستو ٹرائی وہ ہی پاسپورٹ کیجئے گا جو کہ ساٹھ دن پہلے پاکستان آیا ہو اور جس پر انٹری وغیرہ ڈلی ہو دوستو یہاں پر آپ نے وہ پاسپورٹ نوبر لکھ دینا ہے تو دوستو یہاں پر میں پاسپورٹ نوبر لکھ ہے وہ کچھ اس طرح سے لکھنا ہے کہ آپ نے جو نمبر ہے وہ اور نمبر بھی لکھنے اس کے ساتھ ساتھ اپر گریز کاریکٹر بھی اور لور گریز کاریکٹر بھی آپ نے مکس کر کے لکھنا ہے دوستو یہاں پر دیکھیں اگر میں یہاں پر لکھتا ہوں ایک دو تین اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ بھی جو بھی آپ نے لکھنا چاہتے ہو ورڈ وہ کچھ بڑے ہو اور ان کے کچھ سپیل چھوٹے بھی ہو تو جیسا کہ یہاں پر میں why کو لکھ دیتا ہوں why کو لکھنے ایک بات تی سمال لکھ دیتا ہوں اسی طرح اے جو ہے وہ کیپیٹل لکھ لیتا ہوں اور اسی طرح ہی ان جو ہے وہ سمال لکھ دیتا ہوں یا اس کے بعد بی جو ہے وہ سمال لکھ دیتا ہوں دوستو اس طرح کا آپ نے کوئی پاسورڈ لکھنا ہے جو کہ مکس کریکٹر جس کے اندر ہوں تو دوستو یہی پاسورڈ اس طرح کا ایکسپٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ دوستو آپ سپیشل کریکٹر بھی اس کے اندر لکھ سکتے ہو یہاں پر اس طرح کا سپیشل کریکٹر بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو اسی طرح ہی دوستو بعد میں آپ نے کنفرم پاسورڈ میں بھی اسی طرح صحیح لکھنا ہے اس کے بعد دوستو جب آپ پاسورڈ لکھ لوگے لکھنے کے بعد یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے کہ آئم ناٹ ریبورٹ جب آپ اس پر سیلیکٹ کرو گے اس کے بعد یہاں پر نیچے سام میٹ پر آپ نے کلک کر دینا ہے دوستو یہاں پر آپ سے کچھ سیکیورٹی کے لئے کچھ ایمیجز وگرہ آ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے جو آپ سے ایمیج کہہ رہا ہے کہ سیلیکٹ کرو آپ نے وہ ایمیج وگرہ سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد نیچے ویریفائی کا بٹن ہوگا اس پر آپ کلک کر دوگے کلک کرنے کے بعد یہاں پر سام میٹ پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو دوستو یہاں پر جیسے ہی سام میٹ پر کلک کرو گے تو آپ کے پاس سے ایک ویریفکیشن ای میل آئے گی آپ کی ای میل کے اندر دوستو اگر ای میل کے اندر نہیں آتی تو سپیم میل میں آئی ہوگی دوستو میں ابھی آپ کو وہ میل بھی دکھاتا ہوں وہ ای میل جو آتی ہے وہ کس طرح سے آتی ہے دوستو آپ یہاں پر دے ساتے ہیں کہ پی ٹی اے کی طرف سے جو ویریفکیشن میل ہے وہ مجھے آ چکی ہے دوستو اگر آپ کو یہ میل یہاں پر وصول نہیں ہوتی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میل کو یہاں پر جا کے سپیم میل میں چیک کرنا ہے دوستو یہاں پر سپیم میل میں آپ کو یہ مل جائے گی دوستو اگر سپیم میل میں نہیں ملتی تو یہاں پر مل جائے گی دونوں میں ایک جگہ پر آپ کو یہ مل جائے گی دوستو آپ نے اس میل پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس لنک پر کلک کر کے لوگن کر جانا ہے تو جب آپ لوگن کر جاؤ گے تو آپ کو وہ آگے آپ نے فردر تھوڑے سی سٹیپ رہتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا فون جو ہے وہ ویریفکیشن کے لیے ریڈی ہو جائے گا چوب اس کے انڈے کے اندر آپ کا فون وہ ریڈی ہو جائے گا بھی میں آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں تو آپ نے یہاں پر اپنا وہ ای میل اور پاسور دوبارہ لگا کر لوگن کر لینا ہے وہ میں بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں دوستو آپ نے یہاں پر لوگن کے بٹن پر جیسے ہی کلیک کرو گے تو آپ لوگن کر جاؤ گے لوگن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس نیچے اپشن آئے گا click here to register your device تو دوسر آپ نے اس پر click کر دینا ہے تو جب آپ اس پر click کرو گے تو آپ کو اوپر یہاں پر آپ کا name شو ہو جائے گا اور آپ کا cnac number جو ہوگا وہ شو ہو جائے گا اور password number جو passport number ہوگا وہ بھی اوپر آپ کو شو ہو جائے گا اس کے بعد نیچے آپ نے چلے جانا ہے تو یہاں پر دیکھیں international user time ہے جو select ہویا ہے وہ international traveler first device جو ہے free میں آپ register کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا number لکھ دینا ہے جو بھی آپ کا number ہوگا وہ لکھنے کے بعد اگر آپ کے فون میں جتنی بھی sims ڈلتی ہوں گی اتنے ہی آپ کے فون کے iMEI number ہوں گے وہ آپ نے کس طرح سے check کرنا ہے وہ میں نے آپ کا already بتایا ہوا ہے وہ iMEI number آپ نے checkنا ہے آپ نے فون میں ڈال کرنا star s zero six hash تو آپ کے پاس آپ کے فون کے iMEI number یہاں پر show ہو جائیں گے تو وہ آپ نے کس طرح سے put کرنا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں دوسروں آپ نے کچھ اپنا contact number اور جو آپ کے iMEI number ہوں گے وہ کچھ اس طرح سے لکھنے ہیں دوسروں اگر آپ کے فون میں ایک sim ڈلتی ہے تو ایک iMEI number ہوگا جتنی sim ڈلتی ہوں جو اتنے iMEI number ہوں گے تو آپ نے یہاں پر put کر دینا ہے put کرنے کے بعد آپ نے submit پر click کرنا ہے دوستو جب آپ submit پر click کروگے تو تھوڑا سا ہی loading ہوگی loading ہونے کے بعد آپ کو آپ کی verification کے لیے آپ کا جو tracking number ہوگا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا تو دوستو یہاں پر آپ کا فون جو ہے مکمل طور پر free میں جو passport پر verification اس کی ہو چکی ہے تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں record insert successfully اس کے علاوہ یہاں پر آپ کا جو tracking ID وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی آپ کے بھی آپ کو لیدہ نظر آئی گی اور یہاں پر ہر بندے کی لیدہ لیدہ ہوتی ہے دوستو یہاں پر آپ کو tracking ID بھی نظر آ رہی ہوگی دوستو اس کی جب آپ کا فون جو ہے آپ کے اس طرح سے register کروگے تو تقریبا چوبیس گھنٹے بعد آپ کا فون جو ہوگا وہ چل جائے گا تو اگر چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کا فون جو ہوتا ہے وہ چل جاتا ہے تو اگر نہیں چلتا تو آپ پی ٹی آفیس کال کریں ان کا اپنی tracking ID بتائیں اور وہ اپنے cnac نمبر بتائیں تو وہ آپ کا فون جو ہے وہ on کر دیں گے دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں دکھنوں کہ آپ سب کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر ویڈیو پسند آتی ویڈیو کو لائک کمینٹ اور شیئر ضرور کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے نئے دکھنے ویڈیو سے کلاس میں دیکھ رہے ہیں چینل سبسکرائب نہیں ہے تو اسی بٹن پر کلک کر کے میری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں فاللی دوستو تھینکس کروچنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو